بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر جامعہ مسجد کے لئے فرشتوں کو ایک جنڈا دے دیا جاتا ہے حضرت جبریل مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوتے ہیں ہر ایک فرشتے کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے ان کے چہرے چودویں رات کے چاند جیسے ہوتے ہیں ان کے پاس مذکورہ کتاب کے چاندی کے اوراک اور سونے کے کلم ہوتے ہیں جو لوگوں کے عجر و ثواب کو ان کے مراتب کے اعتبار سے لکھتے ہیں پس جو امام کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آ گیا اسے سابقین میں درز کرتے ہیں جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آیا اس کے لئے لکھا جاتا ہے کہ یہ خطبے کے وقت شریک ہوا جو خطبے کے بعد آیا اس کے لئے لکھا جاتا ہے کہ یہ نماز جمعہ میں شریک ہوا پھر جب امام سلام پھیر لیتا ہے تو ایک فرشتہ حاضری کا پتہ لگانے کے لئے قوم کے چہروں کو گھر سے دیکھتا ہے تو اگر وہ کسی ایسے آدمی کو موجود نہیں پاتا جو پہلے جمعہ میں شریک ہوتا تھا تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیوں رہ گیا اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر یہ مریض ہو گیا ہے تو اس کو شفاہ اتا فرما دے اگر یہ غائب ہے تو اس کی مجلس بہتر فرما دے آپ نے اس کو موت دے دی تو اس پر رحمت کر اور اس کے ساتھ والے فرشتے جو اس فرشتے کے ماہ تحت ہوتے ہیں وہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں